ہلو دوستو آپ لوگ کا سواگت ہے آپ کے فیبریٹ یوٹیوب چینل فنٹاشی ورلڈ میں تو آج آپ کا بھائی پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے بیچ میں ہیں تو یہ ویڈیو ہے لنکہ پریمال لنکہ دسوے مقابلے کا جو کی ہونا ہے سی ایس ورسس جی ٹی کے بیچ میں اگر اس میچ کے بارے میں بات کرے کہاں پہ ہونے والا تو اس پارلیکیل انٹرنیسنل کرکیٹ اسٹیڈیم میں یہ میچ ہونے والا ۔ اگر اس میچ کے ٹائمنگ کے بات کرے تو یہ چمار سام سے ہونے والا وہی پہر دہ سی ایس کے بارے میں بات کرے تو سی ایس س نے اس ٹی ایس میں ابھی تک تین مقابلے کھئلے کھلا ہے جس میں ایک ون کرہا اور دو لو س کیا اور پوائن ٹیبل کے بات کرتا ہے پوائن ٹیبل کے لاشٹ میں ہے اگر وہیی پہ جی ٹی کے بات کرے تو någonting تین مقابلے کھلا ہے جس میں double win کر رہا ہے اور ایک Event کر curels کرا ہے اور پوائنٹ ٹیول کے بات کریں تو پوائنٹ ٹیول پہ یہ فرشٹ نمبر پہ ہے تو ان دونوں کے بیچ میں یہ گھم آسان مقابلہ ہونے والا ہے اور اس میں جب ہم لوگ کیا کیا ڈسکس کرنے والے ہیں اور کسی اس ٹوپک پہ بات کریں گے اس سب کے بارے میں آپ کو چلیے ہم بتاتے ہیں کہ فرشٹ میرا ٹوپک کیا ہے تو آج کا ہمارا ایمپورٹینٹ پوائنٹ کچھ اس طرح سے ہونے والا ہے جیسے فرشٹ نمبر میں پیچ ریپورٹ کے بارے میں ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ پیچ ریپورٹ کس طرح کا اس پر پیسر کام کرے گا یا سپینر کام کرے گا یا بیسٹ من کو فائدہ ملنے والا ہے یا میڈل اور آرڈر بیسٹ من کو فیادہ ملنے والا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے دوسرے نمبر پہ بات کریں گے head to head کے بارے میں کہ دونوں ٹیم کے بیچ میں کتنا بار خواہ اور کون کتنا بار جیتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ہے اور وہیں پہ جہاں کے تیسرے نمبر کیے بات کریں گے import çık اللہ 場ہ 1000 سے برناiringi ہوسٹے پر تین quien کے بدلے ہیں dibضم raage اللہ علاجuar ہے کے حوف portionنا م 현کہ میں ہراع devenir واعشد снمuchان ریل، مہم remence camp company اور ہلا ہوسٹھ پر بیٹر سوے eur سوالاغ ١یم پر اس سریفیچ پر یاد مارے خواہد اور جہاں tu ا pixel کے بالماین ہوسٹس کے آرvelop اخلے سے پورا آملے کے بات تین جس کچھ گلے۔ گران لنک کے ٹیم میں کونکور پلیئر ہو سکتا اس کے بارے میں بات کریں گے وہی پہ ہم لوگ بات کریں گے ڈریم ٹیم ہم کس طرح سے بنایاں کس طرح سے نہیں بنایاں تو اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو چلیے باری باری سے ہم سب کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے ہم اسٹیارٹ کرنے والے پیچھ ریپورٹ کے بارے میں دیکھنے والے پیچھ کیا کیا ہتا ہے سی ایس ورسے جی ٹی کے بیچ میں اس پیچھ پی کس طرح کا مقابلہ ہونے والا ہے بیسٹمن کام کرے گا ہے بیسٹمن کو مدد ملے گا ہے یا بولر کو مدد ملنے والا ہے یا آر ڈاونڈر کو مدد ملنے والا ہے اس ساری چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تا چلیے پیچھ ریپورٹ ہم دیکھتے ہیں پیچھ ریپورٹ ہمارا کچھ اس طرح سے ہے جہاں پہ اگر بات کرے تو ابھی تک اس پیچ پہ ٹوٹل بکیٹ گی رہے ہیں پچاس اور وہیں پہ اگر بات کرے کس بولر کو کتنا ملا تو پیسر کے کھاتے میں یہاں پہ تیس بکیٹ گیا ہے اور وہیں پہ اس پیرر کے کھاتے میں گیا ہے بیس اور لگوگ لگوگ یہ جو پیچ ہے وہ بولر کو کافی مدد کرتا ہے اور بولر میں وہ بھی پیسر جو ہے پیسر اس کو زیادہ مدد ملتا ہے وہ پیسر میں میڈیم پیسر جو ہے اس کو زیادہ مدد ملتا ہے اور لوبر جو ہوتا ہے سلوبر کو بھی فیادہ ملتا ہے لیکن زیادہ یہاں پہ بکیٹ جو پیسر ہے میڈیم پیسر اس کو ملا ہے تو اس حساب سے اپنے ٹیم میں پیسر کو ایک دم ہر حال میں لے کے چلنا ہے اس گراؤنڈ کی اگر بات کرے پالیکیل انٹرنیشنل کیرکیٹ اسٹیڈیم کینڈی اس گراؤنڈ کے اگر بات کرے تو اس گراؤنڈ پہ ابھی تک ٹوٹل ایلی پیل مطلب لنکہ پریمیم لکھ کا جو میچ ہوا ہے تیرہ میچ ہوا ہے جس میں جو فرسٹ ویٹ وین جو ہے ساتھ ہے اور سکینڈ ویٹ وین ہے سیکس وہی پہ اگر ہائیس سکور کے بارے ہم بات کرے تو ابھی تک سری لنکہ پریمی لگ میں دو سو چالیس لگا ہے وہی پہ اگر لویشٹ سکور کے بارے ہم بات کرے تو اس گھنیس ویٹ 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 وینٹی میںچ کے بارے میں کہ کتنا میچ یہاں پہ کھیلہ گیا تو اگروسٹ اگر ہائیس سکور کے بات کرے تو وہاں پہ 263 تک بنا ہے اگر head to head کے بارے میں بات کرے تو دونوں کی بینچ میں ابھی تک آٹھ مقابلہ کھیلا گیا ہے جس میں سی ایس جو ہے پانچ وین کر رہا ہے اور جیٹی جو ہے تین وین کر رہا ہے تو اس حسابت تو یہاں پہ سی ایس کا پلگرہ بھاری لگ رہا ہے لیکن اگر بات کرے اس بار جو ٹونامنٹ چل رہا ہے لپل کا تو اس بار جو ہے سی ایس جو ہے سب سے ابھی نیچے ہے لاشٹ لاشٹ والے نمبر پہ پانچ نمبر پہ جو تین میچ کھیلا ہے جس میں دو لوس کیا ہے ایک ہی وین کر رہا ہے اور وہی پہ اگر جیٹی کے بارے ہم بات کرے تین میچ کھیلا جس میں دو وین کر کے ایک نمبر پہ بنا ہوا ہے اور آپ لوگ سے ایک ریکویشٹ ہے اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں ابھی تک اگر سسکرائب نہیں کہ ابھی ویڈیو بند کر کے اب جلدی سے پہلے سسکرائب کر لو کیوں کی جو بھی ویڈیو دیکھتا ہے تو لگ بگ لگو ایٹی پرسنٹ بینہ سسکرائب کیے ہوئے دیکھتا ہے تو سسکرائب کرنے میں دوستو پیسہ کھرچا نہیں ہوتا آپ سسکرائب کر کے بھائی کے سپورٹ کرو آپ سسکرائب کرتے تو مجھے اچھا لگتا ہے اور ویڈیو بنانے میں مجھا آتا ہے تو آپ سسکرائب کرو وہیں پہ ٹیلیگرام چینل کا جو لنک ہے ویڈیو کے ڈسکریپسن اور کمنٹ سیکشن کے کمنٹ سیکشن میں پین اپ کر کے اوپر دیا گیا ہوا تو وہاں سے آپ آرام سے ٹیلیگرام جوائن کر سکتے ہو ٹیلیگرام جوائن کر لو کیونکہ ٹیلیگرام میں بہت کم لوگ ہے تو وہاں پہ آپ جوائن کرتے ہو تو بہت کم ہے تو زیادہ سے زیادہ فیدہ اٹھا سکتے ہو جیسے کہ جو لوگ فیدہ اٹھا رہا تو اس طرح سے آپ بھی فیدہ اٹھا سکتے ہو جلدی سے جوائن کر لو جوائن کرنے کا کوئی پیسہ چارج نہیں ہے تو ہم لوگ بات کریں گے پیلے 11 کے بارے میں تو CS کے پیلے 11 کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے تو یہ چیز ہونے والا آج ہم لوگ بہت زیادہ ایمپورٹینٹ ہونے والا دوست اگر آپ ویڈیو دیکھنے تو بھاگا کرنے دیکھیں جو کوئی بھی یوٹیوبر جو بتاتا تو سب سے زیادہ جو پوائنٹ ایوال بات ہوتا ہے وہ پیلے 11 میں ہی چھپا ہوتا ہے بھاگی کا تو سب فکم فکم بات ہوتا ہے اس بات پہ کبھی بھی آپ ویڈیو دیکھو تو اس کو تھوڑا گوڑ سے سمجھو پیلے 11 کے بارے میں بتاتا ہے اس کو گوڑ سے تھوڑا سمجھو چلی ہم پیلے 11 کے بارے میں بات کرتے ہیں CS کے بارے میں جو اوپننگ اوپننگ میں این ڈکیویلا اور بابار آجم کو اوپننگ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں وہیں پہ پی نشانکہ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں فرنانڈو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں نواز ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں دی لکسن ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں سی کرو نارتنے ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں شاہ بولر اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں جے وندرہ سے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں اب جو ہے امپورٹینٹ کو ہلا ہے امپورٹینٹ آپ کو ہونے والا اس میں سب سے پہلے پتھ radio وہ بہت ہی زیادہ امپورٹینٹ آپ کے ٹیم کے لئے پہلے آگے جو ابھی تک میچ کھیلا جس میں سات بیکٹعو ابھی تک اپنے خاتوں میں لیکن بیکٹے سب سے زیادہ بیکٹ اپنے نام پر کرنے والا پتھ اقراض رہے ان شاہ hadi اللقا ہے وہ بھی ابھی تک میچ کھیل لگیں جو پانچ بیکٹ Chatka چکا اور وہیں پہ اگر بیسٹمن کی اگر بات کریں تو بیسٹمن ہیں دوست اوپننگ کا جو بابر آجم اور ان ٹکویلا ہاں وہ بہت ہی امپوٹینٹ ہونے والا آپ کے میچ میں اور وہیں پہ اگر بات کریں ان fernando تو وہ بھی آپ کے لئے بہت ہونے والا تو یہ جو چار پلیر کے بارے بتا ہے تو یہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ امپوٹینٹ ہونے والا اس کو آپ اگرام حال میں لے کے چلوز لے اور بیچ میں ایک اور پلیر ہے اس کو بھی آپ لے سکتے لے کے چل سکتے ہیں جو دو میچ تین میچ کھیلے جس میں دو بیکٹ لیا ہے اور ایک میچ میں بیس اور دوسرا میں نو اور تیسرے میچ میں تیس رن کے سندار پاری کھیلے تو یہ جو چار پلیئر ہے پتھرانا اور انسا اور سی کرونارتے اور ان فرنانڈو اور بابر آجم اور ان دکویلا جو آپ کے ٹیم میں بہت ہی زیادہ ایمپورٹینٹ ہونے والا تو اس پلیئر کو آپ لے کر چلے ایک بار اور آپ سن لیجیے ان دکویلا جو ایک نمبر میں ایک نمبر پر جو اپنی کرنے آتا ان دکویلا اور بابر آجم دونوں اور وہیں پہ چار نمبر کے ان فرنانڈو اور وہیں پہ اگر بات کرے نو میں نمبر کا تو انسا اور اگر میں نمبر کا پتھران اور ساتوے نمبر کا سی کرونارتے تو جو کی آپ کے دیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹینٹ ہونے والا تھے اس پلیئر کو آپ ہر ہار میں ایک دم لے کہ چلنا یہ پلیئر کل کے میچ میں آج کے میچ میں مطلب گردہ اوڑانے والا یہ میچ اپنے نام پہ پوائنٹ اپنے نام پہ دھیر سارا پوائنٹ کر کے آپ کو بین کرا سکتا تھا گرینڈ لکھ کرا سکتا تو یہ پلیئر ہو گیا اسی ایس کا جو گرینڈ لکھ کا جو ہے جو پلیئر ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیا ہے یہ پلیئر بہت ہی زیادہ جروری تا گرینڈ لکھ کا بہت ہی زیادہ جو ہے یہ پلیئر کو آپ ہر حال میں لے کے چلیے تو چلیے ہم پھر بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں جیٹی کے پلیئر کے بارے میں تو اس میں دیکھتے ہیں کون کون پلیئر جو ہے مجدار ہے کون کون پلیئر کل کے میچ میں ہم کو پوائنٹ دینے والا تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ یہاں پہ آپ جو دونوں پلیئر کے بارے میں دیکھتے ہیں پورا بڑھیا سا بیڈیو دیکھنا آپ کہیں دیکھیں نہیں دیکھیں لیکن اس کو پورا بڑھیا سا دیکھنا جیٹی کا جیٹی کا پلیئر کچھ اس طرح سے جیٹی کے پلیئر جو ہے بہت ہی زیادہ ایمپورٹینٹ ہونے والا میرے دوست یہ بھی جارہ دھیان سے دیکھنا کیونکہ ایک چھوٹی سی گلتی آپ کو گرینڈ لکھ سے بہت ہی زیادہ دور کر دے گی اس لئے آپ ایک دم دھیان سے بیڈیو دیکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو خورا بھائی مختلفات سب zeni مس خیلوفٹینٹ لکھنے کی کوشش کرو ، جیٹی کا کچھ اس طرح سے جیسے واپے نمبر پہ ملاک کریں فکری ٹی سیفоту، پانچ میں ہمنا اور دیکھ سکتے تھے شکیول ہسن خوش شکل ں خوشش سکتے تھے چھانے نمبر پہ بات کر تا تیسر ران کا کو دیکھ سکتے ہے اور آٹھوے نمبر پہ بات کرتے ہیں کہ رجیتھا کو دیکھ سکتے ہیں جو کی بولر ہے نومے نمبر پہ اگر بات کرتے ہیں تو ٹی سمچی کو دیکھ سکتے ہیں جو کی بولر ہے اور دسوے نمبر پہ اگر بات کرتے ہیں اے دھرنجے جو پچھلے میچ میں واپسیس کا ہوا اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگاروے نمبر پہ بات کرتے ہیں آر نگڑبا کو تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس اس جو پلیر ہی لیبن ہے اس میں ایمپورٹینٹ کون پلیر ہونے والا یہ بہت ایمپورٹینٹ میٹر ہے تو یہ گارہ پلیر میں سب سے زیادہ ایمپورٹینٹ پلیر کون ہے تو آپ اگر بات کریں کہ اس دینیل کے تو یہ بہت بڑیا پلیر ہے جو لگ بگر ہر میچ میں دریم ٹیم میں رہتا ہے مطلق تین میچ کھیلا تین مجھے پچیس پچیس تیس اس طرح سے بنا تو اس کو آپ لے کے چل سکتے ہیں یہ دریم ٹیم میں رہے گا ہی رہے گا دو نمبر پہ جو وہ اتنا کوئ مجھے پچیس پرسن نہیں کیا جیسے 19 سے 19 تین اس طرح سے کھیلا اور جو بکیٹ کی پر ہے ہمارا اس ٹیم کا جیٹی کا جو بہت ہی جب وہ دست پلے تھا اب اس کو لے کے چلنا تین میچ کھیلا جس میں ایک میں اٹھارہ دوسرے میں چوہتر اور چودہ کا سندار پاری کھیلے اور شاکیول حسن کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے دوسرےوں کی تین میچ میں پانچ بکیٹ لے کر آؤ دیا ہے اور فرشٹ میچ میں چھے دوسرے میں تیس اور تیس رنوں کی سندار پاری کھیل کر اپنی ٹیم کو آ ڈیٹی کا جو ہے پلیٹ کافی بڑھیا پردرسن کیا ایک بار اور سن لیجے ڈی ڈینیل کو آپ رکھ سکتے ہیں ٹیم ٹی شریف ہڈڈ کو اکدم رکھے گا ہر حال میں سکیول آسن کو بھی اکدم ہر حال میں رکھے گا ڈی شانیکہ کو اکدم ہر حال میں رکھے گا راجیتہ کو آپ رکھ سکتے ہیں نگار کو آپ رکھ سکتے ہیں اور یہ سب پلیٹ جو ہے آپ کا جیل پلیٹ ہے تو یہ آپ کے ٹیم میں بہت ہی زیادہ ہیلپول ہونے والا ہے تو پلیٹ ڈیلیونٹ ہو گیا اور سی بی سی اگر گرینڈ لیگ کے سی بی سی کی اپسن کے بارے ہم بات کرے گی گرینڈ لیگ میں ہم کون سے پلیٹ کو بنایا ہے کیپٹن یا تو بیسٹوین سے بنایا ہے یا آل ڈاونڈر سے بنایا ہے یا بولر سے بنایا ہے تو چلی آپ کو ہم بتاتے ہیں تو سی بی سی کا پیٹرن ہمارا کچھ اس طرح سے ہے جیسے کی یہ اس پلیٹ کل انٹرنیشنل کرکیٹ اسٹڈیم گراؤنڈ کے اگر بات کرے تو اس گراؤنڈ پر پیچ بی زیادہ یہاں پہ مدد ملتا ہے تو ہم کو سی بی سی اور جو ہے نا اسی پیٹرن پہ بنانا چاہیے تو جو کہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہو تو ہمیں ساتھ جو ہے آپ سی بی سی اس میں بیسٹ مین آل ڈاونڈر کی آل ڈاونڈر بنی ہے آل ڈاونڈر یا بولر ایسے اس طرح سے دو فورمیٹ میں بنا سکتے ہیں بیسٹ مین کو اگر کیپٹین بناتا ہے تو آل ڈاونڈر کو بھائیس کیپٹین بنی ہے اگر بھائیس کیپٹین اگر آل ڈ تو آپ جرور لے کے جانا یہ اس کے بعد میں سی بی سی آپ کا بہتر پردستن کرے گا جو پیچھ ہے اس کے اکورڈنگ بہتر پردستن کر کے دے گا ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ آپ کو ہم بتا دیے باکی بعد اور جو بہتر طریقے سے ہوتا لائنا پانے کے بعد آپ کو ہم تیلی گرام پہ پروائیٹ کریں گے تو اگر تیلی گرام ابھی تک آپ نہیں جوائنٹ کیے تو جلدی سے جاگا تیلی گرام جوائنٹ کر لو کیونکہ وہیں پہ آپ کو دھیر سارا آپ تو ڈیٹ ملے گا وہیں پہ آپ کو پھر پروائیٹ کرا جاگا اور وہیں پہ آپ کو ساری چیز کے بارے میں جانکاری دی جائے گی تو اگر نہیں کیے ہیں تو جلدی سے جا کے تیلی گرام جوائن کر لو اور ابھی تک اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیے تو پلیز برو کر لو اور بھائی کے سپورٹ کرو چینل کو سسکرائب کر کے ٹھیک ہے تو اچھا ہم بات کرتے ہیں بکیٹ ٹیکر کے جو اس پیچ پہ کون کتنا بکیٹ لینے والا ہے کون سا پولور کو جیدہ بکیٹ ملے گا فاشٹر کو یا سلوبر کو یا میڈیوم فاشٹ مل جاتا ہے اور میڈیوم فاشٹر جو بہت ہی زیادہ یہاں پہ بکیٹ نکلتا ہے تو میڈیوم فاشٹر کو بہت ہی زیادہ اس پیچ پہ فیادہ ہونے والا تو میڈیوم فاشٹر اور سلوبر کے کمبائنٹ کر کے اپنا ٹیم بناوگے تو آپ کا جو ٹیم ہے بڑیہا وین کر سکتا ہے تو اس حساب سے اپنا ٹیم کو بنانا وہیں پہ اگر ہم بات کریں جیل پک کے بارے میں آپ کو ہم بتا ہی دیئے دونوں پلیئر 11 میں ہی بتا دیتے کہ جیل پک پلیئر کون ک ہونے والا تو سکتے بارے میں بتا دیئے تھے وہی پہ اگر بات کریں ڈریم ٹیم کے بارے میں تو ڈریم ٹیم ہم آپ کو یہاں پہ پہ پروائیڈ نہیں کر پائیں گے یہ ڈریم ٹیم جو ہے ہم آپ کو ٹیلی گرام پہ پروائیڈ کریں گے جو کی لائن اپ آنے کے بعد میں چیزی صدایت ہونے سے کچھ دیر پہلے ہم وہاں پہ ڈریم ٹیم پروائیڈ کرواتے ہیں ایک ڈریم گرہینڈ ری کرے اور ایک اے سمونڈ لکھ کے لیے ٹیم وہاں پہ پروائیڈ پہ رہا جاتا ہے تو آپ اگر ٹیلی گرام جوائنڈ نہیں کیا تو جلدی سے جا کہ ٹیلی گرام جوائنڈ کر ہے سپورٹ کرنا کیونکہ ہم تو بڑا یوٹیوبر ہے نہیں لیکن آپ لوگ کے پیار چاہیے اور پیار آپ دو بھائی لوگ آپ لوگ کے پیار اگر رہا تو جرور ایک نا ایک دن اپنا بھی چینل جو اپنا بھی فیملی بڑا ہوگا امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ لوگ لائک جرور کرنا ہو ایک اور بات دوست اگر اس ٹیم کو اگر بنائیں گا اس میچ میں تو اس ٹیم کو دو اس تین فورمیٹ آپ کو ہم فورمیٹ ہے پوٹ لے رہے ہیں تو 3 men سیکشن سے چار رکھے گا اور all arounder سیکشن سے 2 اور پھر baller سیکشن سے چار رکھے گاní گا dوسرا ٹیم جو زیادر کیجئے تو best man vías Driper section سے Çankق سیکشن سے 2 رکھے گا اور best man سیکشن سے 3 और عادہ سیکشن سے 3 اور نیچے جو baller have baller section سbits 3 سی ت femin Wool zara رکھے گا اور دوسرا جو ٹیم بنائیے گا فرمیٹ پر بنائیے گا جیسے یہاں پہ تو ایک بگیٹ کے پر سے ایک اور تین رکھے گا آپ بیسٹ من سے اور تین رکھے گا آرڈ ڈاؤنڈر سے اور چار رکھے گا بولر سے اس فرمیٹ پر ٹیم بنائیے ہنڈیٹ پرسنٹ آپ گرینڈ لنک گرینڈ کیجئے گا کرک کر لیے گا